اسلام علیکم آج ہمارے آرہے ہیں بہت ہی مزیدار اور سوفٹ سے بن اور یہ سویٹ بنز ہیں جو کھانس اور پہی ناشتے میں کھائے جاتے ہیں چلے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے بہلے چیزیں نوٹ کر لیتے ہیں اسے میں نے دو کپ میدہ لیے یہ تقریباً 600 گرام ہے 250 ایمیل میں نے نیم گرم دودھ لیے 100 ایمیل آئل لیے آپ اس کے جگہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں دو ٹی بل سپون میں نے سوکا دودھ دیا یہ اپشنال ہے اگر آپ کو پسان دے تو لیں اسے بہت مزیدار اور کریمی سا ٹکسٹر آتا ہے 1.5 ٹی سپون ایسٹر لیں گے 100 گرام ہم ڈالیں گے چینی اور ایک پینچ کے برابر ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے سلام ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس سب سے پہلے ہم اس کے اندر دودھ ڈالیں گے اس کے اندر ہم نے سوکا دودھ ڈال دیئے ہیں اس کے اندر ہم 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 اس کے اند ہمیں اس طرح اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر انڈے ڈالتے ہیں اس میں ہم دو انڈے ڈالیں گے لیکن ایک انڈے کی سفیدی را دیں گے اچھے سے مکس کر کے گونڈ دیں گے اچھے سے اچھے سے مکس کر دیئے تھوڑا سا ہاں سے گونڈ دیں گے ہماری سوٹ سی ڈو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اچھے سوپر سے ڈھک دیتے ہیں اور پہلے ہم آئل لگا لیں گے یہ دیکھیں کہ پہلے آئل لگا دیئے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈھکے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ رائز ہو جائے یہ دیکھیں آدھا گھنٹے ہو گیا ہماری ڈو رائز ہو گئی ہے ہم اس کو دو ہی سو میری وائٹ کر لیتے ہیں کجھنٹے ہیں ہم اس کے پیڑوں کے ہم پرابر کٹ لیں گے اس طرح ہمارک نے سارے پیڑے بنا دیں گے پیڑےیں نہیں پیڑے پedu�니다 پبیڑوں کو س beneficial پیڑےzagود بے دالیں ٹوٹی فروٹی پیڑے ملک فٹلیں پیڑے پیڑے ہم نے سارے پڑے بنا لئی ہے اب یہ جو ہمارے پاس انڈے کی دردی بچی تھی اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا دودھ مکس کریں گے اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے زیادہ ہی ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے مکس کر لئی ہے اب اس کو بن کے پر برش کریں گے اس سے بہت پیارا تھا گورٹن کلر آتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے پر سارے تیل سپرنگل کر دیا ہے ہم نے 170 ڈگری پہ 10 سے 15 منٹ پہلے اپنے اوون کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو بیک کرتے ہیں اسے بیک ہونے میں تقریبن 20 سے 25 منٹ لگیں گے آپ اگر آپ کے پاس اوون ہی ہے تو آپ اس کو پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں چلا ہم اس کو بیک کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے بن بیک ہوگے اس کو تقریبن 20 سے 25 منٹ لگے ہیں اب میں آپ کو یہ دکھاتے ہوں یہ کس قدر نرم ہے یہ مزے دار سے بنتیار ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل بیکری جیسے بنتیار ہوئے ہیں ناشتے میں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی